موسلمانوں کو بوٹ لیتے ہیں موسلمانوں کو دکھے دے گا بکھا رہے ہو آپ یہاں سے بکھا رہے ہو جو ہم بیٹھنا چاہ رہے ہیں ہم یہ بیٹھ رہے ہیں آپ سے کوئی بتمیدی کر رہے ہیں ہم آپ بتمیدی پر اتر رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے آپ کا ایک منطری کھولے ہیں ہم صدن میں کہتا ہے کہ مزید عوید ہے ہمارچل کا منطری استفاہ دو موسلمانوں کو زلیل کیا جا رہا ہے وہاں کے مسلمان ڈرے ہیں کیا راہل گانڈی اس کے بارے میں بولیں گے عمران پرتاب گڑی جی کیوں نہیں بولتے اس پر ہمارچل میں آر ایس ایس یہاں سے آپ کی مزیدیں توڑنے کی ساجش کر رہا ہے باجپا اور کانگریس میں کوئی فرق نہیں ہے یہاں سے یہ کانگریس والے ہمیں کیوں نہیں ملنا دینا چاہتے ابھی کانگریس کا رہل ہے کے سامنے حبت کی دکان جو ہیں آپ یہاں سے شملہ میں بھی کھولیے ہمارچل میں بھی کھولیے آج دلی پردیس ایم آئی ایم کے ہمارے کارکرتا اور تمام لوگ یہاں کانگریس کی مکہلے اس لیے آئے ہیں یہ گلاب کا فول دینے آئے ہیں کہ یہ محبت کی دکان ہمارچل میں کب کھولیں گے آپ شملہ میں کب کھولیں گے آپ اور یہاں پہ پولیس والے ہمیں روک رہے ہیں کیا کانگریس کے یہاں سے نیتاؤں کی اشارے پر یہ کیوں جا رہا ہے ہمارچل میں تو ان کی سرکار ہے کھلی ہوئی ہے نا محبت کی دکان بلکل نہیں کھولی ہے وہاں نفرت کی دکان کھولی ہے انیروت سنگھ جو ہے وہاں کے منتری اور وہاں کے سرکار مسلمانوں کو روہنگیہ اور بنگلہ دیشی بول رہی ہے وہاں کے مسجدوں کو عوید بتا رہی ہے مسلمانوں کو زلیل کیا جا رہا ہے وہاں کے مسلمان ڈرے ہیں کیا راہل گاندھی اس کے بارے میں بولیں گے عمران پرتاب گڑی جی کیوں نہیں بولتے اس پر یہ ہمارے یہاں سے جو درباری شاعر ہیں وہ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں اس لیے آج ہم ان کے ضمیر کو ان کے ایمان کو جگانے کے لیے یہ گلاب کا فول لے کے آئے ہیں دلی پردیس مجلس کی طرف سے کہ آج آج آپ کو بولنا پڑے گا آٹھ دین ہو گئے جی دس دین ہو گئے عمران پرتاب گڑی جی کا جو ان کے یہاں سے کانگریس کے بڑے مسلم لیڈر ہے ان کا ایک اسٹیٹمنٹ نہیں آتا ہی ماچالو شملہ کے مددے پر راہل گاندھی جی یہاں سے ویدیش چلے جاتے ہیں اور آپ کچھ اس لیے چلے جاتے ہیں کیونکہ بولنا نہ پڑے مسلمانوں کے مددے پر نہیں بلکل یہاں سے ہم جا رہے ہیں اور ہم اس لیے وہاں گلاب ہم دیں گے سب کو ہم تو یہاں سے میڈیا والوں کو بھی دیں گے اس لیے کانگریس کے لوگوں کے بلکل یہ دھوکہ ہے چھلاوہ ہے یہ دکان وہیں کھولتے ہیں جہاں پہ ان کے مسلم کے ووٹ بینک سے مطلب ہے جہاں دو پرتیشت مسلمان ہیں ہی ماچال میں جہاں ان کے مسلمانوں کا ووٹ کمائنی نہیں ہے وہاں پہ آپ یہاں سے نفرت کی دکان کھولتے ہیں ہندو توہ فورسز کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے آج ہم کانگریس مکھالے میں یہاں سے یہاں کے مسلمان لیڈرز جو ہیں کانگریس کے اندر اور جو یہاں سے کانگریس کی عالی کمانے ان کو یہ پھول دینے آئے اور یہ ہماری طرف سے ایک یہاں سے جیسچر ہے یہ زمیر جگانے کے لیے ہے پہلے آپ ہمیں مسئلہ بتا جیے جو وہاں کے نیتا جی نے کہا ہے جو کانگریس کے نیتا ہوں نے کیا کہا ہے مسجد کا کیا معاملہ ہے پوری دنیا نے پورے دیش نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں سنجولی میں جو مسجد ہے وہ وقت بورڈ کی مسجد 1947 میں بنی ہوئی ہے اور وہاں کی یہاں سے ہندو توہ طاقتوں نے جب اس کے خلاف ویروت کرنا شروع کیا تو کانگریس کی سرکار وہاں کا منتری جو راحل گاندھی جی کے چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسجد آوائد ہے مسلمان وہاں پہ جو رہ رہے ہیں وہ بنگلہ دیشی اور یہاں سے روہنگیاں ہیں بتائیں کانگریس کے ہمارے مسلمان لیڈر کہ کیا وہ روہنگیاں بنگلہ دیشی ہیں کیا راہل گاندھی نے تو ہمیسہ آپ لوگوں کی آواز اٹھائی ہے ہمیسہ اس پہ کنگنا رانوت ان پہ وار کرتی رہتی ہیں یہ مسلم بن گئے ہیں وہ ہمیسہ آپ کی باتتے ہیں کیوں نہیں آواز اٹھا رہے ہیں جہاں بھاجپا کی سرکار ہیں وہاں آپ آواز اٹھاتے ہیں جہاں آپ کی خود پارٹی کی سرکار یہاں اسے نفرت پھیلارہ ہے وہاں کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہیں میرا سوال یہ ہے آج میں تو آریست کو گھرائے کر رہا ہے امریکہ میں جا کے عرص کا جرائے کر رہے ہیں رہے آپ امریکہ میں گھر رہے ہیں یہاں ہیمانچل میں عرص یہاں سے آپ کی مسجدیں توڑنے کی ساجش کر رہا ہے کیا کریں گے آپ یہاں ہیمانچل جو آپ کے دلی سے مشکل سے چار سو کلومیٹر کی دوری پر آپ وہاں نہیں یہاں سے بول سکتے راہل جی کو ہیمانچل جانا چاہیے تھا پہلے راہل جی کو کیا لگتا ہے کانگریس کون سا کھل کھل رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے کانگریس مسلمانوں کو ٹوپی یہاں سے ٹوپی باجی کا کھیل کھیل رہی ہے جہاں مسلمانوں کو ووٹ زیادہ ہوتے ہیں جہاں تعداد زیادہ ہوتی وہاں مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے آپ مسلمان مسلمان تو کرتے ہیں اور ہیمانچل جیسے دیش پردیش میں جہاں دیڑ پر تیصد مسلمانوں کے آبادی ان کو مسلم ووٹوں سے مطلب نہیں ہے تو وہاں آپ کچھ نہیں بولتے مسلمانوں کو زلیل اور بنگلہ دیشی کرتے ہیں ابھی ہم ہیں کانگریس کاریالہ پہ اور یہاں پہ اے آئی ایم میں ہمیں کے نیتا جو ہیں یہاں آئے ہوئے ہیں اور یہ کانگریس کے راحل گانڈی کا ویروت کرنے کی محبت کی دکان کا جو بیان دیتے ہیں وہ ایک ترسے نہیں کرتی تو دلی بجلی اس کی ٹیم آج ان کو آئینہ دکھانے کے لیے پردیش راستے کاریالہ پہ کانگریس کے آئی ہے اور ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ اس کا ترنت استفاہ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو آپ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو راحل گانڈی جو ہے ہمارچل کے مدے پہ اپنی زبان نہیں کھولتے ہیں جہاں پہ مسلم ورڈ بینک ہے اس کے لیے وہ بات کرتے ہیں لیکن ہمارچل میں جو ہے مسلموں کی جنسہ کیا کم ہے تو اس کارن وہ زبان نہیں کھولتے ہیں کانگریس ہمارچل میں بھاچپا کی بھاشا بول رہی ہے بھاچپا اور کانگریس کی دکان یہ کانگریس کاریال ہے کہ ٹھیک سامنے یہ پردرشن ہو رہا ہے اور اور عمران پردہ بڑی جی تک پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کے ضمیر کو جگانا چاہتے ہیں یہ کانگریس والے ہمیں کیوں نہیں ملنا دینا چاہتے ہیں کیوں نہیں آپ ملنے دینا چاہتے ہیں کیوں پولیس روک رہی ہے سار ہم یہیں بیٹھیں گے آپ روکی ہے نا نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ پولیسی نے ہٹا رہی ہے اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا جو ہے کانگریس کاریال ہے پہ دھرنا پردرشن کر رہے ہیں کہ راحل گانڈھی جو ہے صرف مسلم تسٹی کرن کر رہے ہیں ان کو مسلم کا ووٹ بینک چاہیے سر اور کیا سکھایا تھے آپ لوگ کی راحل گانڈھی نے تو ہمیشہ آپ لوگوں کی آباز اچھا یہ پورے چناؤں میں محبت کی پان کھولی ہے دیکھیں کانگریس کا چال چلتے تھا چہرہ وہی چہرہ ہے آر ایس ایس کے ایڈیولوجی کے لوگ اس پارٹی میں ہیں جو یہاں پر تسٹی کرن کی راجلیتی کرتے ہیں اور جو وہ چاہتے ہیں ہندو مسلمان کی ہو نہ کی مددوں کی بات ہو تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ بات مددوں پر ہونی چاہیے آپ کی سرکار وہاں پر ہے آپ کا ایک منتری کھولے آپ صدن میں کہتا ہے کہ مزید عویت ہے مطلب ہماری مزید عویت ہے آپ کی پارٹی کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ بھاچپا کے لیے بی ٹیم بن کے کام کرتی ہے صرف کانگریس کو گھیرنے کے کام کرتی ہے کہ بی ٹیم کون ہے بی ٹیم کانگریس ہے آم آم آدمی پارٹی بی ٹیم ہے جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو یہ ندارت ہو جاتے ہیں اور جب ووٹ کی بات آتی ہے مسلمانوں کی ووٹ سے بنتے ہیں ارے آپ بیس کروڑ کی جندہ کو آپ کیسے درکینار کرتے ہیں آپ ان کے کیسے دھاری میں کسی تعلقوں کو جو ہے آپ جو ہے ان پر قبضے جمعنے کا کام کریں گے اور بار بار ٹارگٹ کرنے کا کام کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے مسلموں کے لئے سب سے ڈیڑھ سو پہ آ جائیں گے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لوگ بھاگ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ بھاچپا کے لیے بھی ٹیم مند کہیں کام کرتی ہے جہاں جہاں جو ہے آپ چناؤ لڑتے ہیں بھاچپا کو فائدہ پہنچانے کے لئے چناؤ لڑتے ہیں ہم ہمیشہ ہم ہمیشہ ہم ہم ہمیشہ وپکس کی پارٹی بھومی کا نباتے ہیں اور ہر مدے پر اپنا سچینڈ لیتے ہیں چاہے کوئی دلیت ہو مسلمان ہو آدھی واسی ہو ہم سب کی بات کرتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کس پرکار سے کانگریس کاریال ہے پر اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا ہے ان کا صاف صاف کہنا ہے کہ کانگریس کے جو راحل گاندھی ہیں وہ محبت کی دکان جو چلا رہے ہیں ایک جھوٹی دکان سر کیا کہنا چاہیں گے آپ کہہیں کہ راحل گاندھی جو ہے وہ محبت کی جھوٹی دکان چلا رہے ہیں لیکن آپ کی پارٹی پہ بھی یہ آروم لگتے ہیں کہ آپ کی پارٹی بھاچپا کے لیے بھی ٹیم مند کے کام کرتی ہے ہماری پارٹی سرکار میں ہے کہ ہی پر بتائیے ہماری پارٹی کونسی جگہ ستہ پر ہے ارے کانگریش پارٹی جہاں جس کی ستہ ہے یہاں سے اس کا آپ سوال نہیں پوGO ہے کیا مائیم بھاشتے ہیں کیا مائیم بھاشتے ہیں بھاشتے ہیں اور آج یہ صحبت تو ابیہہ اس میں کانگریز بھاٹت کی بی ٹیم ہے یہ ثابت ہوگیا جو ہے بھاشتے ہیں بی ٹیم ہے اور آپ وہی بھاشتے ہیں لب اور بنگلہ دیشی پر ارے ان کو جو بولنا ہے بولنے دیجئے دیش اور دنیا دیکھ رہی ہے ہم تو محبت کی دکان کھلو ہم تو محبت کی دکان کھلوانے آئے ہیں اگر یہاں سے یہ محبت کی دکان کھلوانے آئے ہیں یہ جو راہل گاندھی نے جو محبت کی دکان کھلی ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ جھوٹا ہے ڈھکوصلہ ہے فریب ہے مسلمانوں کو بیوکوب بنانے کا ایک شڑینت رہے یہ ووٹ بینک کی پولٹکس ہے جو یہاں سے کانگریس پچھلے ستر سالوں سے کرتی آئی ہے اور مسلم لیڈرشپ کو اُبھرنے نہیں دینا چاہتی ہیں آج عمران پرتاب گڑی جی کے لیے ہمارے لیے سوہنوبوتی ہے وہ بول نہیں سکتے پارٹی کے اندر رہتے ہوئے بتائیے ایک بھی ٹویٹ سملا پہ کر پائے وہ ایک بھی یہاں سے سٹیٹمنٹ سملا کے معاملے میں وہ کر پائے کس کا دباؤ ہے آلہ کمان کا دباؤ ہے کیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ مسلمان لیڈرشپ کو اُبھرنے نہیں دینا چاہتے سماج کی راجنیتی کو آگے نہیں بڑھنا چاہتے ہم دلی مجلس اس کے خلاف ہے ایمائیم اس کے خلاف ہے اور ہمارے راشتری صدر بارشتر سودین ہماری جو وقف سنسو وقف کا جو سنسودھن ملایا تھا اس کے خلاف جو کانگریس نے ہی جو آواز اٹھائی تھی سماجوادی پائٹی اور کانگریس نے آواز کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی سواب کیا کہنا چاہتے ہیں ہاتھ میں گلاو لے کیا ہیں راحل گاندی جی جو محبت کی دکان کھول رہے ہیں ان کے اپنے سٹیڈ میں سرکار ہے وہ بھاچپا کا بہت نام لیتے ہیں کہ بھاچپا ہے ایسا کر رہی ہے راحل گاندی جی سملا میں ان کی سرکار ہے اس سرکار کے ایک منتری نے مسجد کو لے کر بیبادت بیان دیا ہے یہ دیش سیکولر ہے سیکولر راجنیتی ہونی چاہیے ہم بھی چاہتے ہیں لیکن ہماری آواز دبے گی نہیں ہم نے 24 اکبر روڈ کا گhenاؤ کیا ہے اب ہم راحل گاندھی کے گھر کا گhenاؤ کرنے والے ہیں راحل گاندھی کا سونیا گاندھی کا سنسوڈن بل کا ماملہ جو باعی تھا تو کانگریس پارٹی نہیں آواز ўچھایا تھا کانگریس پارٹی نے سنسوڈن بل پہ آواز اٹھائی ty سنسوڈن بل پہ سنسوڈن بل پہ سنسدھی کمیٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس پرکار سے اے آئی ایم کے جو نیتا ہے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں ہاتھوں میں گلاب کا فول لے کر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو کانگریس نے جو راہل گاندی نے محبت کی دکان کھولی ہے ایک جھوٹا ہے ایک ڈھکوصلہ ہے کیونکہ ہمارچل میں جب مسجد کا ماملہ آیا تو وہاں کے کانگریس نیتا کہتے ہیں کہ وہ مسجد عوید ہے اس کے خلاف عمران پرتابگڑی سے لے کے راہل گاندی نے ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے تو کہیں نہ کہیں صرف مسلم ووٹوں پر ان کی نظر ہوتی ہے سر کیا کہنا چاہو گیا سر ہم کہنا چاہیں گے کہ یہ جو محبت کی دکان کے ڈھکوصلہ انہوں نے کھولا ہوا ہے یہ محبت کی دکان سملہ میں بھی کھولی جائے اور عمران پرتابگڑی جو مسلمانوں کے اتنے بڑے لیڈر بنتے ہیں کم سکم ایسے مسئلے پر کسٹو بولیں کہ جو ان کا ایک منتری کھولیام مسجد کو گرانے کی بات کرتا ہے مسلمانوں کے آواز صحیح طریقے سے اس دیس میں کون اٹھا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے اول انڈیا مسلے سے تہاتر مسلمین مسلمانوں کی اور ہر دبے کچھلے انسان کی ہر مسلم کی آواز اٹھاتی ہے نہ کی صرف مسلمانوں کی بلکہ سب کی آواز اٹھانے والی جو ایک اگر پارٹی ہے تو اول انڈیا مسلے سے تہاتر مسلمین ہے بیشتہ سودیروں ایسی صاحب ہیں میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس مدی پر یہ جو ابھی آپ لوگ ویروت پردستان کر رہے ہیں ہیمانچل میں کی محجید عوید ہے تو کانگریس اس پہ کچھ بول نہیں رہی ہے آپ کیا کہنا چاہیں رہے ہیں یہ بولنا چاہئیے ویسے مندیر ہو یا مزید ہو اگر الگ سے ہے تو خوڑا تو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس پرکار سے کانگریس کاریال ہے کہ سامنے جو ہے نہیں ہم آپ کے ساتھ باختمید نہیں کرنے ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں آپ ہمیں بیٹھنے کیوں نہیں دے رہے ہیں نہیں آپ کیوں نہیں بیٹھنے کیوں نہیں دے رہے ہیں کیوں سے تہرے سائی کرنے ہو سر کیا کہنا چاہتے ہیں کچھ نہیں کر رہے لیکن آپ مطمیقی پتہ رہے ہیں مسلمانوں کو موٹ لیتے ہیں مسلمانوں کو دکھے دے گا بکھا رہے ہو آپ یہاں سے کیوں بکھا رہے ہو جو ہم بیٹھنا چاہ رہے ہیں ہم یہ بیٹھ رہے ہیں آپ سے مطمیقی کر رہے ہیں ہم مطمیقی پہ اتر رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے کہ ہمیں پتہ ہے پی ایم کا روٹ ہے آج ہمیں پتہ ہے کہ اس دیس میں پی ایم کا روٹ ہے اور جو آرے ہیں وہاں کراؤن پرنس آ رہے ہیں دوبائی سے ہمیں سب پتہ ہے لیکن اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم اپنی آواز دبانے سرکار آپ کی دوسری ہے یہاں انیروت سنگھ سرکار جو ہمارے چل کا جو منتری ہے وہ مسلمانوں کو بنگلہ دیشی روہنگیا کہہ رہا ہے آپ لب جہادی کہہ رہے ہوں کس کے اشارت پر کر رہے ہوں ایک بار یہ تصویر بینر دیکھ لیجئے جو اے آئی ایم آئی ایم کے جو نیتا جو ہیں یہ یہاں پہ پوسٹر لے کر آئے ہوئے ہیں یہ کھڑکے صاحب راحل گاندھی اور انیروت سنگھ جو ہے سب ہی کے چہرے پر ایک روس کا نیسان لگا ہوا ہے دکان بن نفرت کی دکان ہو رہی ہے جو مسلمانوں کا خلاب جو اب تک بھاجپا کا پرپوگنڈا چل رہا تھا وہی پرپوگنڈا کا کام فیلانے کا کام اب کونگریس نے شروع کر دیا ہے لوگوں کو ہمارے مسلم سماج کو جاگنا پڑے گا نینچ ہے کہ یہ کس طریقے کا محول اس دیس کا خراب کرنا چاہتے ہیں مندر وزید محبت کی دکان کھولو درباری شاعر دکان کھولو محبت کی دکان کھولو زبان کھولو زبان کھولو شملہ پر بولو شملہ پر بولو شملہ پر محبت کی دکان کھولو دلباری شملہ پر بولو لملہ پر پر دکان شمن کھلانے آئے کہ یہ کانگریس کی مکالے میں محبت والے کم ہو گئے ہیں کہاں گئے یہ ہیمانچل میں یہاں سے کچھ نہیں بولتے کیا دباؤ ہے آپ آرے سے زور بھاجبہ کو خوش کرنے میں لگے کیوں آرے سے زور بھاجبہ کو خوش کرنے میں لگی ہے کانگریس ہیمانچل کے اندر یہ کیوں ہرا ہے ہمارے راشتری صدر بریشتر سودین وائسی صاحب نے اٹھائی ہے آواز تو دلی مجلس کے تمام صفائی اور کار کرتا آج ہمارے ساتھ یہاں سے کانگریس مکالے کے لیے آئے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھئے کہ کیا رویہ ہے ان کا تو ٹھیک ہمارے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اے آئی ایم کے نیتا ہے جو آئے ہوں ہیں کانگریس کاریالے پہ اکبر روڈ پہ اور ان کا کہنا ہے کہ کانگریس نے جو محبت کی دکان کھولی ہے وہ ایک جھوٹی دکان ہے یہ دکان جو ہے صرف اور صرف مسلم ووٹ پانے کے لیے ہے ہیمانچل میں جو ہے مسجد کے اوپر ایک بیان آیا ہے اور راحل گاندھی جو ہے کچھ بول نہیں رہے ہیں کانگریس کی نیتا کچھ بول نہیں رہے ہیں تو جہاں پہ ان کو مسلم ووٹ چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ یہ محبت کی دکان کھولتے ہیں وہاں جنسنگیہ مسلم کی کم ہے تو وہاں پہ یہ کچھ نہیں بول رہے ہیں امران پرتاب گھڑی کو لے کے بیان دے رہے ہیں کیا ہے آپ کی رہے چھوڑی سے بات چیت پر آپ اپنی راہے میں ضرور بتا ہے میں رنجا نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں